میرے دل میں بسو یہ ضروری نہیں میرے ہوتھوں کی مستان بن جاؤ تم یوں جھکا کر کہ نظریں نہ دیکھو مجھے یوں جھکا کر کہ نظریں نہ دیکھو مجھے میری حالتوں پہ کچھ تو ترس کھاؤ تم میرے دل میں بسو یہ ضروری نہیں میری دل میں بسو یہ ضروری نہیں پرطاب گل والوں میں جاتے جاتے ایک شیر کرتا ہوں مجھے بھی ٹونامنٹ دیکھنا ہے اور آپ سب کا کھیل بہت اچھا لگ رہے بہت اچھا آپ سب کھیل ہی رہیں بہت اچھا ہے رہوں گا نید میں بھی تو میں ایک پل جاگ جاؤں گا اٹھوں گا تو مچانے کو محل چل بھاگیاں گا اشارہ ہی کرو گے آپ سب جو میرے آنے کا ملے نہ ٹرین گر جو پلین پیدل بھاگیاں گا بہت شکریہ بہت شکریہ اس ٹونہ میڈ میں ہمارے ساتھی الفاج پرطاب گڑی نے پیار و محبت کی شاری سے ایک بہت دلین اس مزاز بنایا اور میں اپنی بات شروع کرتا ہوں ہمارے جلے کے جتنے بھی کھلاری آئے ہیں ان کی میں باتیں کروں گا کپٹی کی باتیں کرنا چاہتا ہوں میں بھی ممبئی سے آکے اس ٹونہ میڈ میں ایزہ آتی تھی ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی اس ٹونہ میڈ کے کھلاریوں کے لیے کپٹی میں ہریانہ کے دو کھلاریوں کی سٹوری مجھے بہت پریریت کرتی ہے ہریانہ کے سونی پکتہ سندیب ناروال جو سات سال سے بڑی کھیلنا شروع کیا ایک گاؤں کا گریب کا بچہ جب ٹونہ میڈ کھیلا آپ کی طرح گاؤں کے ٹونہ میڈ میں جاتا تھا یہاں تک کہ سندیب کو گاؤں کی ٹیم میں موقع نہیں ملا کھیل لے گا لیکن جب وہ چودہ سال کا ہوا اور اسکول کی ٹیم میں سیلیکشن ہوا اس بچے کا اس نے ہدنا بہترین کھیل کھیلا سیدھا اس کے ہریانہ کی ٹیم نے سیلیکشن ہو گیا اور جونیر ٹیم میں اپنے پردرشن سے جونیر ٹیم میں اس نے ہریانہ کو بہترین گول میڈل جتایا اور دیش کی نظر پڑی اس کھلاری پہ اور سندیب کا سیلیکشن ہوا اندیب کا بڑی ٹیم میں ایک گریب گاؤں کا پچہ اپنی محنت سے دیش کی ٹیم کے لیے کھیلا اور دو ہجار سوڑوں میں ایشین گیم میں اس نے دیش کی لیے سیلور میڈل جتایا اس کے لیے میرے دوست میرے بھائی آپ جو گاؤں سے آکے یہاں کھیل لے ہو اپنے ہاؤسلے کو کسی طرح تائم کرو آج آپ یہاں پہ ہو آپ دوسرا سندیب بن سکتے ہو اور دوسرا ایک کھلاری ہے جو میرے ذہن میں بھوج رہا ہے دھرم راج ایک کسان کا بیٹا کسان گاؤں سے کے گاؤں میں کپٹی کا جنون لیے ہوئے اپنے پیتا جی سے بولا پیتا جی ہمیں ایک موقع دیجے میں کپٹی میں دیش کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں دھرم راج ایک بہت بڑا نام ہے دیش کا کپٹی کے لیے اور ان کے پیتا جی نے اپنے آناش کو بیچ کر دھرم راج کو پیسہ دیا جاؤں پیٹا اگر آپ کے اندر لگن ہے جنون ہے جا کے دیش کا نام روشن کرو مجھے بہت خوشی ہوگی اور دھرم راج کی جب گاؤں سے نکلا اپنے پیتا جی سے کیا بولا میں بس دو پنگتیوں میں بولا چاہوں گا اس نے اپنے پیتا جی سے دو شب دھر بولے چلتا رہوں گا رہ پر پیتا جی سے کہتا ہوا چلتا رہوں گا رہ پر چلنے میں ماہر بن جاؤں گا یا تو منجل مل جائے گی یا اچھا مسافر بن جاؤں گا ہریانہ کو چھوڑتے ہوئے اس کا سیلیکشن کپٹی کی جو بڑے بڑے ان کا سیلیکشن کیا اس کے پردرشن اور دھرم راج کا انڈین ٹیم میں سیلیکشن ہوا اور دھرم راج نے ٹیم کی کپٹانی کرتے ہوئے دیش کو گولڈ میڈل جتایا انڈیا کو گولڈ میڈل لے کر آیا یہی نہیں دھرم راج نے پرو کپٹی میں اپنی اس دیش میں پرو کپٹی میں سب سے ہائیس ویڈنگ کا پرائیز ان کو ملا تو اس حساب سے سندیپ اور دھرم راج کی طرح آپ محنت کرو میرے بھائی انشاءاللہ کو کمی بہتامیہ بھی ملے گی اور آپ سب پرتاب گھڑکا ہی نہیں آپ اپنے دیش کا نام روشن کروگے اپنے ماں باپ کا نام روشن کروگے اس حساب سے میری بہت بہت شکر کامنا ہے آئے ہوئے سب ہی کھلاری ہوگا میں بہت شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں آجاد بھائی گا تپجر بھائی گا بڑی محنت سے کھلاریوں کو نگھار رہے ہیں آج کی اس بیزی شیڈول میں کس کے پاس ٹائم ہے کس کے پاس ٹائم ہے لیکن واقعی دلکھوش ہو جاتا ہے ان ہمارے دوستوں کی محنت کو دیکھتے ہوئے آپ ان کو نکھا رہیے اور ان کو ایسا نکھا رہیے کہ یہ یہیں سے اٹھ کر جا کے راچہ اور دیش کے جتنے بھی ٹرائلز ہوتے ہیں آپ ان کو گائیڈ کریے جہاں جہاں پہ ٹرائلز ہوتا ہے ہمارے گوگر پہ ہر چیزہ ملبل ہے جتنے بھی ٹرائلز ہوتے ہیں ان کا ٹرائلز ہوتا ہے آپ ان بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیجئے ان کو ایک گائیڈیس دیجئے اور لاشٹ میں میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ہمارے انیلوجہ بھائی کو وہ ہوتی اس گرمی میں ہر پرورام ہو چاہے تھندی ہے بارش ہے میں تو ممبئی میں بیٹھا رہتا ہوں ان کی محنت کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ اس حساب سے محنت کرتے رہیے قیلی بار ہمارے بڑے بھائی سہجادہ کلیم کا ٹونیمنٹ میں آئے اور ان کا جو اس چینل ہے سکھ پانسو سبکرائبر تھے اور دیکھتے دیکھتے آج جو بیس ہجار کراس کر چکا ہے اس کے لیے ان کے ایک بہترین تالیسے کا ساغت کریے آپ کے جو گھیل رہے ہو ان کا نکھرنے کا بہت بڑا کام ہے یہ ہی نہیں آج اپنے اپنے شہر کے بہت سے بچے آج سعودی میں دوبائی میں کتنے دیشوں میں رہے ہیں ہماری طرح اور انیلوشا بھائی کا بہت بڑا یکدان ہے کہ وہاں تک ہر چیز کو آج ہمارے گاؤں کی ہر چیزوں کو پہنچا رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی آپ محنت کرتے رہے میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ ہمیشہ اپنے بھائی کو ساتھ پاؤ گی اور کہیں میرا کی کلیارٹی کم ہے اس کے لئے انتظام بھی چلن جلد ہوگا کہ ہم بہت بہت شکریہ سے کپریج کرو اور پرتاب بڑھ کے سارے پرگرام کو ایک بڑے لیول پہ کلی کاش کرو بہت بہت شکریہ ہمارے سب ہی درشکوں کا بھائیوں کا کلاریوں کا تائے دل سے شکریہ لے کرتا ہوں اور اپنی بات کو قدم کرتا ہوں